خدا ان کا دنیواد ہو اس سندر افسر کے لیے اس سندر سمیہ کے لیے کہ پرمیشن نے ہم سب کو یہ افسر دیا ایک بار پھر سے ہم ڈیلی ڈیووشن میں ڈیلی ڈیووشن میں آسکے ہیں اور جو سمیہ دیا گیا ہے دس بجی سے ساڑے دس کا سو پرمیشن کا دنیواد دیتے ہیں خدا ان کا دنیواد ہو کہ خدا ان نے ہم کو اب تک سمال آیا اور اپنے نگرے میں رکھا جبکہ تھوڑا تھوڑا اتال چوان رہا لائٹ کی تھوڑی سے دکھت رہی تھی لیکن پرمیشن کا دنیواد دیتے ہیں کہ وہ سب کوئی پرستیوں کو اس نے ٹھیک کر دیا پرمیشن مہان ہے حال اللہ یا اور اب ہم پرمیشن کے بچن میں جانے سے پہلے اپنے منوں کو تیار کرنے کے لیے اپنے ہردوں کو تیار کرنے کے لیے ہم پرمیشن کے چڑھوں میں چلیں گے اور جتنے بھی پری بھائی بھائی رات جڑ رہے ہیں سب کو پرمیشن بہت آشیش اور برکت ہے آئیے ہم پراتنا میں چلتے ہیں سب شکتیمان پتہ پرمیشن آپ کو دنیواد دیتے ہیں سندر سمیہ کے لیے سندر سانتی کے لیے آپ کے پرین کے لیے خدا کہ اپنے سنوال کے رکھا اپنے انگرے میں رکھا اور پرمیشن تک سمالا ہے اس کے لیے دھنواد دیتے ہیں پرمیشن کے انسار چلائیں ہم سب کو اور جبکہ جتنے بھی پری بھائی بھائی بھائیں جڑ رہے ہیں سب کو آپ آشیشت کیجئے اور اس کے بعد جو آف لائن دیکھیں گے ان کو بھی اپنے انگرے میں رکھیں ہم پراتنا کرتے ہیں مشیش کر آپ کی بیٹی شمنام گے بیٹ کے لیے پرمیشن اپنی دیا کریں کرونا کریں آشیشت کریں آپ کی وچن کو دیکھیں گے دیکھیں گے پہلے پیٹا جی کے سرموکیشن جب کنام شکر اتما کے بھائی اس کا تک آمین جی مشکی جی مشکی ہاللیویہ پریز دلارڈ ہاللیویہ پریز دلارڈ آئیے پرمیشن کی márimah camer چلیں گے پرمیشن کی پستیتی میں آپ کو دے دیں گے کہ پرمیشر ہم سے کیا چاہتا ہے حالیلویہ فیض اللہ تو آئیے ہم پرمیشر کی مہمہ میں چلیں موسیقی 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 جہاں مسیح کی Praise the Lord تو یہ شیو مسیح میں آپ سبھی کا سواگت ہے تو آئیے ہم وچن میں چلیں گے اور جیسے کی پرسوں پانچ تاریخ میں ہم نے وچن سے شیئر کیا تھا وچن سہیتا سو اس کا تیسرا پد ہم اس کی پرجان اس کی چلائیں کی بھیڑے ہیں اور ہم نے اس میں سیکھا تھا کہ پرمیشن کے کلام میں پرمیشن کو یہ ہوا اور مجھے ہوا آپ کو بھیڑ شبد سے سمبودت کیا ہے میرے پریوں اور ہم نے دو بندوں پر اس بات کا منند کیا تھا وچن کے دورا کہ بھیڑ سے ہی ہمیں کیوں سمبودت کیا گیا ہے پہلا ہم نے سیکھا تھا کہ بھیڑ جو ہے وہ زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتی ہے کیونکہ یدی وہ زیادہ دور چلی جاتی ہے بینا چروائے کے تو وہ اپنے راستے کو بھٹک جاتی ہے اپنے مار بھول جاتی ہے اسی پرکار سے یدی میں اور آپ بھی چروائے کے بینا یعنی پرمیشن کے بینا اپنے جیون کو ویتید کرتے ہیں میرے پریوں تو ہم بھی سنسار میں کھو جاتے ہیں سنسار کی اس بیرڈ میں ہم لوگ کھو جاتے ہیں اور دوسرا پوائنٹ جو ہم نے وچن سے مند کیا تھا کہ بیرڈ ہے وہ اپنی صفائی نہیں کر سکتی یدی بیرڈ گندی ہو جاتی ہے تو چروائے کو اس کے صفائی کرنی پڑتی ہے اسی پرکار سے یدی میں اور آپ بھی بینا چروائے کے سنسار میں کھو جاتے ہیں سنسار کی کاموں میں لپت ہو جاتے ہیں تو ہمارے دوارہ بھی گناہ ہو جاتے ہیں جہاں پتہ نہیں ہے جہاں پرمیشن زندگیوں میں نہیں ہے ان کا جیون گناہ سے بھر جاتا ہے ان کا جیون پاپ سے بھر جاتا ہے تو میرے پریوں جب یہ پاپ جیون میں آ جاتا ہے جس میں وچن میں ہم نے سیکھا ہے کہ ہم اپنی اپنی ابھی لاشوں میں کھچ کر پاپ کے گڑے میں گر جاتے ہیں اور پاپ کی مزدوری کیا ہے مرتی ہوئے ہے Praise the Lord تو یدی ہم بھی چروہے کے بینا اپنے جیون کو بیتید کرتے ہیں پرتفی پر اپنے جیون کو بیتید کرتے ہیں تو ہم سنسار کے بلا شوں میں پھر جاتے ہیں اور ہمارا جیون گناہ سے بھر جاتا ہے لیکن میرے پریوں ہم اپنے جیون کے گناہ یا ہمارے اپنے جیون کی گلتیاں ہم خود اس کو ٹھیک نہیں کر پاتے ہیں اس کو ٹھیک کرنے والا کون ہے میرا آہ آپ کا پتہ یعنی کی بھیڑ کا وہ چروہ اس بھیڑ کی گندگی کو چروہ ہی ساف کرتا ہے تو آئیے ہم تیسے بندو پر بات کریں گے کہ بھیڑ کو ہی کیوں بھیڑ کو لے کر ہی مجھے وہ آپ کو کیوں سممدد کیا ہے یہ ہوا تو ہمیں میرا چروہ ہے ہمیں یہ چانچنا ہے کہ ہم اس کی بھیڑیں ہیں یا نہیں اور ہم بھیڑیں پرمیشوں کے بینا یہ چروہی کے بینا یا جیون کو ویتید کرتے ہیں تو ہمارا جیون کیسے ہو جاتا ہے تیسرا ہے چنگائی پریز دہ لارڈ یا دی بھیڑ بیمار ہو جائے تو اپنا علاج ہوں سے ہم نہیں کر سکتی اسے چروہے کے دوارہ ہی اسے اس کا علاج کیا جاتا ہے اکچار کیا جاتا ہے کئی چوٹ لگ جاتی اسے کئی گاو ہو جاتا ہے تو چروہ ہی اس کا علاج کرتا ہے اس کی دیکھ بال کرتا ہے اسی پرکار سے میں ریپیو پہلا پترس دوسرا تھا اس کے چوبیس پت میں لکھا ہے کہ پربو یشیو مسی کے کوڑے کھانے سے ہم چنگے ہوئے ہیں حالیلویہ تو یدی ہم اس کی بھیڑے ہیں یدی ہمارے جیون میں ہم اپنی بلاشوں کے دوارہ بلاشوں میں کھچ کر جیون میں پاپ کر بیٹھتے ہیں تو ہمارا جیون کیسا ہو جاتا ہے گدہ ہو جاتا ہے میلا ہو جاتا ہے پاپ سے بڑھ جاتا ہے لیکن پربو کا کلام کیا کہتا ہے کہ ہم پربو یشیو مسی کے کوڑے کھانے سے چنگے ہوئے ہیں حالیلویہ پیزہ لوٹ کیونکہ پربو یشیو مسی کا لہو ہمیں ہر پاپوں سے شد کرتا ہے یعنی کہ ہم چرواہے کے بنا پھرے جیون کو پویتر نہیں بنا سکتے یدی میرے اور آپ کے جیون میں چرواہا ہے یدی فرمیشن کی اپستیتی ہے تو میرے پریوگے ہمارے جیون کی ساری گندگی سارے پاپ اپنے آپی آٹومیٹک دھل جاتے ہیں حالیلویہ اسی طرح یدی ہمیں چنگائی پانی ہے تو ہمیں اپنے پتہ کے پاس آنا ہوگا اور ہم بہت بڑی بڑی گواہیاں بھی سنتے اور اپنے جیون میں بھی ہم نے گواہیوں کو دیکھا ہے میرے پریوگ کہ یدی منشے بیمار ہو جاتا اس کے جیون میں کئی ایسی پرسیتیاں کھڑی ہو جاتی کتنے بڑے بڑے آپریشنز ڈاکٹر کے دورہ بتائی جاتے ہیں یعنی کہ مردیوں کی کگار پر بھی پہنچ جاتے ہیں لیکن جب ان کا بھروسہ اپنے پتہ پر رہتا ہے کہ میرا پتہ ہی مجھے اس بیماری سے اس پرسیتی سے ہی نکال پائے گا کیونکہ میرے پریوگ جس پرکار سے ہم پرویشنی مسیح کے جیون کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے چینوں کے ساتھ رہ کر لوگوں کے بیچ میں جگہ جگہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پرچار کرتا تھا اور ساتھ ساتھ لوگوں کی سیوہ کرتا تھا انہیں ان کی بیماریوں سے نزاد دلاتا تھا جس پرکار سے پہلے بھی پرویشنی مسیح لوگوں کو چنگا کرتا تھا ان کے وشواس کے دورہ آج بھی میرے اور آپ کا پتہ مجھے وہ آپ کو چنگا کرتا ہے مجھے وہ آپ کو ہماری بیماریوں سے چھٹکارہ دیتا ہے پریز دلالڑ آپ اس درشتاند کو اچھی طرح جانتے ہوگے جو لڑکا جنم سے اندھا تھا جو لڑکا جنم سے اندھا تھا اور جب پرویشنی مسیح کے دورہ اسے چنگائی ملی تو لوگوں میں کیا بات ہوئی کہ کیا اس بچے نے اس لڑکے نے پاپ کیا یا اس کے ماتا پیتا نے پاپ کیا ہے تو کیا اس کا جواب تھا پرویشنی کا کہ نہ تو اس لڑکے نے پاپ کیا نہ ہی اس کے ماتا پیتا نے کیونکہ اس کے جیون میں جو یہ کمی آئی ہے یہ بیماری آئی ہے یا اس کا جو اندھا پن تھا وہ سرے پرمیشنی کی مہیمہ کے لیے حالیلویا کیونکہ ہمارا جو جیون ہے وہ ہماری جیون میں اتار چڑھاواتا ہے ہمارے جیون میں دکھ اکلی بیماریاں آتی ہیں تو وہ مرتیوں کے لئے نہیں ہے میرے پریو میرے جیون میں یا آپ کے جیون میں یادی بیماریاں آتی ہیں تو بھرمیشر کی مہمہ کے لئے آتی ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں پربو پر پوری ریتی سے وشواس کرنا ہے یادی ہم بیمار ہیں یادی ہمارے جیون میں کوئی نراشہ ہے تو ہم اپنے چروہے کے پاس جانا ہوگا ہم چروہے کی بن اپنی بیماریوں سے نجات نہیں پاسکتے ہم اپنے ان بیلاشوں سے باہر نہیں نکل سکتے اس لئے چروہے کی بینا میرا وہ آپ کا جیون ادھورہ ہے اور ہم تبھی اس نجات کو پاسکتے ہیں اس بیماری سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں اس گندگی سے ہم باہر تبھی نکل سکتے ہیں جب ہم اپنا جیون اپنے پتہ کو سمرپد کریں اپنے چروہے کے پیچھے پیچھے چلیں چروہے کی باتوں کو سنیں چروہے کے شبد کیا ہے یہ وچن جو ہم دن پرتے دن وچنوں کو سنتے ہیں پڑھتے ہیں وہ تو ہم پڑھنا اور سننا تو ٹھیک ہے لیکن مین ہمارا کاری کیا ہونا چاہیے ان وچنوں کو اپنے جیون میں اتارنا ان وچنوں کے انسان اپنے جیون کو بتانا حالیلویہ اور چوتھی بات ہے رکشہ پریز اللہ پروٹیکشن جو بھیڑ ہے میرے پریوں وہ چروہے کے بینہ یدی جاتی ہے تو اس کا رکشہ کرنے والا کوئی نہیں ہے یدی اس کے بینہ وہ اپنے آگے جاتی ہے کیونکہ بھیڑ کے پاس کیا نہیں ہوتے سینگ نہیں ہوتے ہر جانور کے پاس اپنے انگوں کے دورا اپنی پروٹیکشن وہ کر لیتے ہیں لیکن بھیڑ کے پاس پروٹیکشن کے لئے کچھ نہیں ہے یدی اس کو کوئی مارنے بھی آئے گا تو وہ اپنا بچاب خود نہیں کر سکتی اس لئے چروہہ ہی اس کی رکشہ کرتا چروہے کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے چروہے کے ہاتھ میں لاتھی ہوتی ہے جو اس کے دشمنوں کو یعنی اس کے مارنے والوں کو بھگا دیتی ہے کون بھگاتا ہے چروہہ ہی بھگا سکتا ہے اسی طرح میرے پریوں یدی میرے واپ کے جیون میں بھی یدی ہم چروہے کے بینہ اپنے جیون کو بہتید کریں گے تو دشمن تیار ہے وہ دشت تیار ہے جو ایک گرجنے والے سی کی نائی ہمیں پھارڈنے کے لئے تیار ہے وہ افسر کی تلاش میں ہے کہ کب ہم چروہے سے دور ہو جائے کب ہم پرمیشور سے دور ہو جائے کب اپنی زندگی سے ہم پرمیشور کو نکار دیں وہ اس تلاش میں پریوں اور وہ چاہتا بھی یہی ہے کہ ہم پرمیشور کی نزدیکی میں نہ بنیں ہم اپنے چروہے کے ساتھ ساتھ نہ چلیں بلکہ ہمارے ویرود ہی ہمارا جو ویرود میں کھڑا ہوا وہ سی کی نائی گرجنے والے سی کی نائی وہ تیار ہے ہمیں پھارڈکانے کے لئے تو میرے پریوں چروہے کی بینہ یدی ہم نے اپنے جیون کو بہتید کیا تو دشت سامنے کھڑا ہے وہ سامنے کھڑا ہمیں پھارڈکانے کے لئے تو میرے پریوں ہم چروہے کی بینہ اپنے جیون کو سرکشت نہیں رکھ سکتے ہمارا جیون پروٹیکٹ نہیں ہے چروہے کے بینہ پریز ڈالورڈ اور یدی ہم یدی دشت ہمارے جیون میں اٹیک بھی کرنا چاہتا ہے تو میرا وہ آپ کا چروہ ریڈی ہے میرا وہ آپ کا چروہ ریڈی اس کے ہاتھ میں کیا ہے لاتی ہے اس کے ہاتھ میں کیا ہے ہمیں یعنی پروٹیکشن کے لئے اس کے پاس لاتی ہے پریز ڈالورڈ اور لاتی آپ کو معلوم ہے نا لاتی دشت کے لئے تو ہے ہی وہ لاتی بھیڑوں کے لئے بھی ہے وہ لاتی میرے وہ آپ کے لئے بھی ہے جب بھیڑے سہی مارک پہ نہیں چلتی یہ چروہے کی شبد نہیں سنتی تو کیا کرتا ہے وہ وہ لاتی سے ان کو لائن میں لاتا ہے لائن میں اس کو لے کر اس مارک پہ لی جانا چاہتا ہے جہاں وہ چل رہا ہے پریز ڈالورڈ آج میرا وہ آپ کا پتہ بھی جب اپنے جیون میں ہم کچھ گڑڑیاں کرتے ہیں جب اس کی باتوں کو جان کر بھی ہم جان بجھ کر برائیاں کرتے ہیں اپنے جیون میں کمیاں لاتے ہیں جو پرمیشر کو ناکھش کرتی ہیں تو پرمیشر وہ لاتی میرے وہ آپ کے لئے بھی اٹھاتا ہے وہ اس سے بھی ہمیں کیا کرتا ہے ہمیں تارنا دیتا ہے کیوں کیونکہ وہ ہم سے پریم کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کی بھیڑے اس کا شبد سن کر اس کے پیچھے پیچھے چلے ہالیلویہ پریز ڈالورڈ اور جب ہم چرواہے کے پیچھے پتہ کے پیچھے پرمیشر کے پیچھے پیچھے چلے گے میرے پریوں تو ہم کہاں پر ہماری انٹری ہوگی سورم انٹری ہوگی ہالیلویہ پریز ڈالورڈ اور آپ نے ہیجکیا راجہ کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا وچن میں جو ہیجکیا راجہ کو جب اس نے وہ لیٹر جو تھا وہ دشمن کا جو لیٹر تھا وہ پرمیشر کے سممکھ رکھ دیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی پروٹیکشن دینے والا وہ پتہ پرمیشر ہی ہے جو اسے اس کے شتروں سے اسے بچائے گا کیا آج میں اور آپ کے جیون میں جب کئی ویرود ہی ہمارے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ میرے پریوں میرا ماننا یہی ہے کہ کوئی بھی ویرود میں جو بھی منوشی ہمارے ویرود میں کھڑا ہوتا ہے جیسے کی آپ کئی ویڈیوز میں دیکھ رہے ہیں جو وائرل ہو رہی ہیں جو پروٹیکے داد واسیوں کے ویرود میں کھڑے ہو رہے ہیں کیا وہ گلت وہ کیا خراب ہیں نہیں میرے پریوں سبھی کو پرمیشر نے اپنی سروپ اپنی سمانتہ میں بنائے لیکن ان کے دوارہ کیے جانے والے کاریے جو ان منوشی کے دوارہ کیے جا رہے ہیں وہ کون استعمال کر رہا ہے وہ ویرودی استعمال کرتا ہے کیوں 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 وہ پرویشر کو نہیں جانتے انہوں نے ستے کو نہیں جانا یدی وہ ستے کو جان جائیں گے میرے پریوں تو وہ اپنے ان ویچاروں سے آزاد ہو جائیں گے وہ جان جائیں گے وہ ستے کیا ہے کون ہے ستے جنہوں نے وہ ستے وہی ہے پرویشر مسیح جس نے پوری سنسار کے لیے صرف مسیحوں کے لیے نہیں پوری مانو جاتی کے لیے اسپرثی پر وہ آیا دے دھارن کر کے آیا میرے وہ آپ کے لیے اسے دکھ اٹھائے صرف مسیح بھائی وینوں کے لیے نہیں پورے سنسار کے لیے آیا اور جو لوگوں کا وہ سٹیٹمنٹ رہتا ہے جن کے جو پرویشر کو نہیں جانتے جو ستے کو نہیں جانتے وہ کچھ بھی بات کہہ دیتے ہیں جیسے وہ لیڈی بول رہی تھی کہ تمہارا ییشو مر گیا ہے زندہ نہیں ہے زمین کے نیچے ہے لیکن میرے پریوں پرویشر سے اس بہن کو آشیشت کرے اسے آشیش دے اور اس کے آتمک اندھے پن کو پرہو دور کرے تاکہ اس بات کو جان سکے کہ پرہو ییشو مسیح جیویت ہے وہ ہمارے ساتھ ہے وہ مرا ہوا نہیں ہے یدی بہن اس بات کو سیکھ جائے گی تو کوئی وہ سمیہ دور نہیں جب وہ بھی اس بات کا انگیکار کرے گی کہ ییشو ہی پرہو ہے ہالیلویہ پریز دہ لڑ تو اس پرکار سے جب کوئی بھی ایسے دوشت ہمارے جیون میں حملہ کرتا ہے کیونکہ دوشت حملہ کرے گا ان لوگوں پر جو پرہو کی نزدیکی میں ہے ہم اکثر یہ بول دیتے ہیں ارے ہم جتنی بار بھی پراتھنا کریں جیسے جیسے ہم پراتھنا ہم زیادہ کرتے ہیں پرہو کی نزدیکی میں آتے ہیں اتنے اتنے ہمیں پریشانی ہونے لگتی ہے سنسار میں دیکھو فلانے والانا پریوار دیکھئے وہ تو نہ تو دعا بنگی کرتا ہے لیکن پرہو نے انہیں بہت بڑا رکھا ہے آشیشے دی ہوئی ہے لیکن میرے پریوار اس بات کو ہمیں سمجھنا ہے جن لوگوں سے ہم اپنے جیون کو کمپیر کریں کیا ان کے جیون میں سکھ شانتی ہے کیا ان کے پاس پرہوی اشیو مسی ہے اس پرتھوی پر جب ہم پرہو کے انسار جیون بیتیت کرتے ہیں جب ہم چروائے کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں تو جیون میں دکھ تکلیب بیماریاں آنی ہی ہے یہ تو بالکل کلیر ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ مسیحی جیون آپ کا آرام کا جیون ہو مسیحی جیون کروس کو لینے والا جیون ہے پریز دہ لڑ تو میرے پریوار اس بات کو ہمیں سیکھنا ہے کہ جو دوشت ہے وہ کس پر بار کرتا ہے جو پرہو کی نزدیکے میں رہتے ہیں پریز دہ لڑ پہلے بھی میں نے ایک بات کو آپ کے سامنے شیئر کیا تھا کی بورڈر پر جو سینک لڑائی کرتے ہیں شتروں سے تو کس پر گولی چلاتے ہیں یہ مرے ہوئے انہیں شتروں پر یا جو زندہ ہیں جو مرے ہوئے ہیں پرہو میں وہ تو مرے ہی ہوئے اس کو دوشت کیا ہی اپنے جال میں فسائے گا دوشت تو اسے فسائے گا جو پرہو میں جیوت ہے جو پرہو کی لوگ ہیں جو پرہو کی باتوں کو جانتے ہیں جنہوں نے ستے کو جان لیا ہے پرہو انہی پر اٹیک کرے گا دوشت انہی پر اٹیک کرے گا لیکن پرہو جو میرا وہ آپ کا چروہ ہے انہیں وہ ہمارے جیون سے اس لاتھی کے دوارہ مار بھگائے گا ہالیلویہ پریزہ لڑ تو جیسے ہی جکیا نے وہ لیٹر جو دشمن نے انہیں لکھا تھا کہ ہم تم پر حملہ کرنے والے ہیں وہ لیٹر اس نے پرہو کے سامنے رکھ دیا پریزہ لڑ اور جیسے ہی اس ہی جکیا راجہ نے ساری پربتہ اپنے جیون کی پربتہ اپنے راجے کی پربتہ اپنے پریوار کی پربتہ جیسی پرمیشن کے ہاتھ میں سونپی پرمیشن نے اس کی پراتھوں کو سن لیا تب ایک سنگ دوتھ نے نکل کر اشوریوں کی چھابنی میں ایک لاکھ پچیس ہزار پرشوں کو مار ڈالا اس پرکار ہی جکیا راجہ جیت گیا پریزہ لڑ کیونکہ راجہ ہی جکیا جانتا تھا کہ اس کا چروہہ کون ہے اسے کس کے پیچھے چلنا ہے آج ہمارے جیرے میں کوئی ایسی ٹینشن آ جاتی ہے نوکری سے ریلیٹڈ یا کوئی بھی بچوں سے سمبندیت شادیوں سے سمبندیت تو ہم منشیوں کے پیچھے جاتے ہیں ہم منشیوں سے کہتے ہیں بھائی ایسا اسی بات ہے کوئی سولیوشن بتا دیجئے لیکن کیا میں نے اور آپ نے ان منشیوں سے پہلے پرمیشن کے سامنے اپنے اس بات کو رکھی آپ جیسی اس بات کو رکھیں گے میرے پریو ایکسپیرینس کریے گا جیسی آپ رکھیں گے پرمو آپ کے لئے آپ کے سولیوشن کے لئے لوگوں کو کھڑا کر دے گا پریز ڈالورڈ اور ایسے ایسے لوگوں کو کھڑا کرے گا جنہیں آپ نے جیون میں دیکھا ہی نہیں جنہیں آپ جانتے ہی نہیں وہ ویکتی آپ کی سائطہ کرنے کے لئے پرمیشن بھیجتا ہے ہاں لیلویا پریز ڈالورڈ تو پرمیشن ہماری طرف سے تب ہی لڑے گا جب ہم خود نہیں لڑے گے اپنے دماغ جب ہم چلاتے ہیں اپنی بدھی جب ہم چلاتے ہیں تب ہم سفل نہیں ہو پاتے تب ہم لڑ کے پرمیشن کے پاس ہی آتے ہیں یہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں کہاں جانا ہے پرمیشن کے پاس جانا ہے اپنے چروائے کے پاس جانا ہے پریز ڈالورڈ اور ہمیں اس بات کو بھی ہم بچن میں پرمیشن ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اپنے شتروں سے پریم کرنا ہے اپنے ستانے والوں کے لیے ہمیں پراتھ نہ مانگنی ہے انہیں آشیش دینی ہے پریز ڈالورڈ تو میرے پریو اس چوتھے پوائنٹ میں ہم نے سیکھا کہ ہماری رکشہ کرنے والا میرا واراب کا پتہ ہے جو ہمارا چروائے ہے ہمیں بس بھیڑ بننا ہے اپنے جیون کی پرموتا پوری ریتے سے اپنے چروائے کے ہاتھ میں سوپ دینی ہے اس کے بعد پانچوں پوائنٹ ہے خاموش شانت میں اور آپ کیا شانت رہتے ہیں اگر کوئی ویروتی ہمارے ویروت کھڑا ہو جاتا تو ہم بھی وہی سیم ہرکت کرنے لگتے ہیں ایسے لگتا ہے کوئی ایک بڑا کمپیٹیشن ہونے جا رہا ہے سامنے والا ہمیں ستاتا ہے اپنے شبدوں کے دوارہ گالی کلوج کے دوارہ اپنے کاریوں کے دوارہ اگر ہم بھی اس کو ریپیٹ کرتے ہیں میرے پریوں تو کیا میں نے اور آپ نے اپنے چروائے پرمیشواس کیا اس کا ملا ہمارے جیون میں چروائے ہی نہیں ہمارا پرمیشور ہے ہی نہیں کیونکہ پرمیشور ایسی باتیں مجھے اور آپ کو نہیں سکھاتا کیونکہ وچن بتاتا ہے کہ میرا سبھاؤ آپ کا سبھاؤ پرمیشور مسیح کے سبھاؤ کی طرح ہوں آمین پریز دے لارڈ ہمارا سبھاؤ پرمیشور کے سبھاؤ کی طرح ہوں پرمیشور مسیح کو جب لوگ گالیاں بگتے تھے تو کیا وہ گالی بگتا تھا اس کے بدلے میں کیا انہیں برا بھلا کہتا تھا نہیں میرے پریوں وہ شانت رہتا تھا وہ صرف سنتا تھا اسے پاگل کہا اسے پاگل کہا اسے سردار کہا دشتوں کو سردار کہا گیا کیونکہ دشت کی ساہتہ سے ایسے سے آتماؤں کو دشت آتماؤں کو نکالتا ہے کتنے کتنے شبد پرمیشور مسیح نے آپ شبد سنے اس کے تو اپنے پریوں نے بھی اپنے بھائی بہنوں نے بھی اس کا سپورٹ نہیں کیا اس کی بات کو نہیں بانا اس بات کو وشواس نہیں کیا تو جب پریوار کے لوگ ہی آپ کی باتوں پر وشواس نہیں کرتے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے لیکن پرمیشور مسیح جانتے تھے کہ وہ کس مقصد سے اسپرتی پر آئے پرمیشور کے آگیا کاریتہ میں رہے اس آگیا کو ماننے کے لیے انہوں نے پروف کر دیا صد کر دیا پریز دا لڑ تو پانچوں ہیں بندو پر جو ہم بات کرتے ہیں کاموش کی بات ہے کہ بھیڑ کا جو سبھاو ہے شانت رہتا ہے پریز دا لڑ اور یہی گن پرمیشور مسیح میں بھی تھے کیونکہ اسے ستایا گیا مارا گیا تھوکا گیا اب شبد کہے گئے وہ ایک تیگ لگا دیا یہودیوں کا راجہ لیکن اس دکھ تکلیب میں بھی وہ والی تکلیب جو اسہین یہ تھی اس میں بھی پربویشور مسیح نے کیا پراتھنا کیے پتہ انہیں شما کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں کیا میں اور آپ شانت رہ کر اپنے دشتوں کے لیے اپنے ویروڈیوں کے لیے کیا ہم پراتھنا کرتے ہیں کیا ہم بھی انہیں شراب دیتے ہیں یہ دے ہم شراب دیتے ہیں تو میرے پریوں میرا سبا پربویشور مسیح کی طرح نہیں ہے ہمارے میں وہ گن نہیں ہے تو ہم کیسے اپنے آپ کو بھیڑ کر سکتے ہیں کیسے وہ ہمارا چروہہ بنے گا یہ سارے گن یہ سارے بھیڑ کے جو پانچ گن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ایک گن میرے آپ کے جیون میں ہونے چاہئے تب ہی وہ ہمارا چروہہ بن پائے گا میرے پریوں یہ شایہ پانچ تین سے ساتھ میں پورا ورڈنڈ کیا گیا ہے کہ کس پرکار سے پرویشی مسی اور صدق تکلیف کے سمیں بھی بلیدان ہونے کے سمیں کیسے وہ شانت رہے اور کیا ادھارن بتایا ہے کہ وہ سب کچھ سہتا رہا اور اپنا مو نہ کھولا جس پرکار بھیڑ ود ہونے کے سمیں وہ اون قطرنے کے سمیں چپ چاپ شانت رہتی ہے ویسے ہی اس نے بھی اپنا مو نہ کھولا سب سے بڑا ادھارن پرویشی مسی کا ایک ہموش ہونے کا جو گنہ ہے سباو کا جو گنہ ہے وہ پرویشی مسی میں تھا آج ہمیں کوئی نئی ستا تھا پھر بھی ہم بولتے رہتے ہیں اپنی مرضی سے کسی کے بارے بھی ہم باتے کرتے رہتے ہیں پیز در لڑ کیونکہ ہم اپنے سب انگوں پر ہم کنٹرول کر لیتے ہیں کیا ہماری جیپ پر ہمارا کنٹرول ہے جیپ سب سے وہ برا انگ ہے وہ جو ایک وش کی طرح کام کرتا ہے جنگل میں آگ لگانے والی کام کرتا ہے لیکن جیپ کو ہی وش میں رکھنا بہت ضروری ہے میرے پیور کیونکہ مارنے والے کے ہاتھ کم پکڑ سکتے لیکن بولنے والے کی جیپ کو نہیں پکڑ سکتے اور جیپ جو ہوتی ہے وہ 32 دانتوں کی بیچ پیرے میں رہتی ہے لیکن پھر بھی اس کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا اور جیپ جو ہے سارے شریر پر کلنک لگاتی ہے اس لئے شانت رہنے کا گھن مجھ میں اور آپ میں ہونا سب سے پہلے ضروری ہے اور جیپ کے دوارہ ہی ہم باتوں کو بولتے ہیں جیسے کہ ہم نیدی وچن میں سکھتے ہیں کہ جیپ میں ہی جیون وردیو ہے دونوں چیزیں ہیں اگر ہم جیون چاہتے ہیں تو جیون وری شبدوں کو بولیں گے اگر ہم مردیو چاہتے ہیں ہم تو گلت باتوں کو بولیں گے نیگٹیو باتوں کو بولیں گے اپنے جیون کے کرتا دھرتا ہم خود ہی بن جاتے ہیں لیکن جو ہمیں بنانے والا ہمارا چرواہ ہے اس کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں اس لئے میرے پریوس جیپ پر کنٹرول کرنا یعنی شانت رہنا سب سے پہلے ضروری ہے وچن بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ چپ 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 رہے شانت رہے اور کیا دیکھنا ہے صرف پرمیشر کے کارے کو دیکھنا ہے اس لئے بھیڑے جو ہیں جب چپ چپ شانت چروہ کے پیچھے چل جاتی ہیں تو وہ صحیح مارک پر چل رہی ہوتی ہے سرکشت رہتی ہے ہاں لیلویہ پریز ڈالور اور جب ہم بھیڑ بن جائیں گے تو ہمارا چروہ بھی بن جائے گا جب یہ پانچوں گھن میرے واپ کے جیون میں آ جائیں گے تو ہم ایک وہی بھیڑ بنیں گے جس کا چروہ پرمیشور ہوگا اور ہمارے جیون میں کسی پرمیشور کا کلام بتاتا ہے اور برانیو ایک نو میں لکھا ہے ہمارے سر پر تیل بھی ملیں گے آنند کے تیل سے ہمارا ابھی شیخ ہوگا ہمارا کٹورہ اتنا بھن جائے گا یہ ہون سات اردیس میں لکھا ہے کہ اس میں سے پانی نکل کر بہنے لگے گا اور سچ ہم کو آشیش ملے گی ہم میں سے جیون کی ندیاں بہیں گی وہ پہلے ہماری پیاس بجھائے گی اور پھر جا کر دوسروں کی پیاس بجھائے گی اور نشے بھلائی اور کرونا جیون بھر ہمارے ساتھ رہے گی کیونکہ جیون دینے والا جو جو چرواہ ہے وہ ہمیشہ ہمارے آگے آگے رہے گا اور ہم اس کی جو بھیڑے ہوں گی ہم صدا اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے اور اس پرکار سے ہم پرمیشر کے گھر میں صدا سرودہ واز کریں گے تو آئیے ہم پرمیشر سے اس بات کی پرات نہ کریں کہ پرمیشر میں آنے پائیں پریز اللہ ہالیلوی پرمیشر آپ سب کو مہت عشیش کریں خدا ہم خدا سندر وچن کے لیے اور جو بانی آج پرمیشر نے بھیڑ بھیڑ کے دورہ بھیڑ کے بچن کے مادیم کے دورہ میں سمجھائی پرمیشر دنیواد ہو کہ پرمیشر کے مادیم دنیواد دیتے ان باتوں کو ہم نے سیکھا سو پرمیشر کا دنیواد ہو اور اب ہم سب پراتھنا میں چلیں گے سب شکریمان پیتا پرمیشر کو دنیواد دیتے پرمیشر سندر سمی سندر سنگر دی کے لیے پرمیشر جو وچن کا بیج بویا گیا پرمیشر وہ ہزار پرسیشت وہ نے پائے پرمیشر تاکہ لوگ اس سے آشیش تو نہ پائے جتنے بھی ہمارے بھائی بہن جڑے سب بھائی بہن کو آشیش دے اور اس کے بعد جو جڑے آف لائن دیکھیں گے سب کو پرمیشر بہت آشی ساری باتوں کے لئے دنیواد دیتے پتا جی کے سمو کے اشی کے نام سے پتر آتما کے اگوائی میں اس پراتنہ کو مانگ لیتے آمین آمین اور آمین اور کل تاریخ ہے آٹھ دس دو ہزار اکیس یعنی آٹھ اکٹیوبر دو ہزار اکیس اور ہمارے دو پریے بھائی بہن اس آگرہ مسیح منلی پیچ پر آ رہے ہیں اور میں ان دونوں کا بہت سواگت کرتا ہماری آدھ آدھ جو کی ریتا شرما جی ہیں وہ ناکپل شہر سے ہیں اور ساتھ سے آٹھ بجے کے سٹارٹ میں وہ آئیں گی اور میں سواگت کرتا ہوں اپنے عزیز پازبان صاحب اپنے بڑے بھائی پاسٹر آلوین پول صاحب کا جو کی گوسپل سنگر ہیں پاکستان دیش سے ہیں اور ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں اور آدھر بڑے آدھرنی ہیں ہمارے لیے اور کیونکہ انہ دیش سے آ کر کہ ہمارے سپیش پر پرمیش کی مہیمہ کرتے ہیں اور وہ ہر فرائیڈ ہم سے ملاقات ہوتی رہے گی آپ سب بھائی بہنوں سے بھی تو کل ہم ان کے دوارہ پرمیش کی مہیمہ کے گھن انواد کو سنیں گے کہ وہ پرمیش کی مہیمہ کس پرکار سے اپنے اپنے آگرہ مسیح منلی پیج پر کرتے ہیں ہمارے دونوں بھائی بہنوں کو پرمیش بہت آشیج دے بھرکت دے اپنے انگرہ میں رکھے اور ان دونوں مہیمہ کے لئے اور ساتھ میں ہمارے لئے بھی جمہ آگرہ مسیح منلی کے پیج پر آتے ہیں ہمیں بھی آپ اپنی پراتنوں میں یاد رکھیں تاکہ ہم سب ہم سب پربو کے سیرہ پتی بن کے اللہ 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 اللہ